لاہور میں دفعہ 144 کا نفاظ تحریک انصاف نے لاہور میں ہونے والی ریلی ماخر کر دی ہے آج تحریک انصاف کی جانت سے لاہور میں ریلی نکالی جانی تھی لیکن ابھی اتنا دیئے ہیں کہ تحریک انصاف نے لاہور میں ریلی کو ماخر کر دیا ہے لاہور میں دفعہ 144 نافی سے تحریک انصاف نے لاہور میں ریلی ماخر کر دی ہے عمران خان کا کہنا ہے کہ یہ ریلی کل تا تو مواخر کی گئی ہے کل پھر سے ریلی نکالی جائے گی لیکن آج اس ریلی کو مواخر کیا گیا ہے اور اگر بات کریں تو لاہور میں دفعہ ایک سو چوالیس نافیس ہے اور دفعہ ایک سو چوالیس نافیس ہونے کے باوجود تحریک انصاف کی جانب سے یہ فیصلہ سامنے آیا تھا کہ آج ریلی نکالی جائے گی جس کے حوالے سے پولیس نے زمان پر جانے والے راستے بھی بند کرنا شروع کر دیئے تھے اور ابھی اطلاع تھی ہے کہ تحریک انصاف نے لاہور میں نکالے جانے والی ریلی کو مواخر کر دیا ہے اور عمران خان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ اب یہ ریلی کل نکالی جائے گی یعنی کہ کل تک اس ریلی کو مواخر کیا گیا ہے لاہور میں دفعہ ایک سو چوالیس نافیس ہے تحریک انصاف کی جانب سے یہ فیصلہ سامنے آیا تھا کہ دفعہ ایک سو چوالیس نافیس ہونے کے باوجود بھی آج ریلی نکالی جائے گی لیکن ابھی اس ریلی کو کل تک کے لیے مواخر کر دیا گیا ہے دفعہ ایک سو چوالیس نافیس ہونے کے باوجود کارکن جو تھے وہ زمان پارک بھی پہنچنا شروع ہو گئے تھے اور آج یہ ریلی نکالی جا رہی تھی اور پولیس نے زمان پارک جانے والے جتنے بھی راستے تھے انہیں بند کرنا بھی شروع کر دیا تھا مولورس کے نال کی جانب جو راستہ تھا اس کو بھی بند کر دیا گیا لیکن ابھی تحریک انصاف کی جانب سے یہ مواخر سامنے آیا ہے کہ یہ ریلی اب کل تک کے لیے مواخر کی گئی ہے عمران خان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے جو ریلی آج نکالی جانی تھی اب وہ ریلی کل نکالی جائے گی لاہور میں دفعہ ایک سو چوالیس نافس ہے اور آج یہ ریلی نکالی جانی تھی جو کہ اب ریلی کل نکالی جائے گی لاہور میں دفعہ ایک سو چوالیس کا نفاظ تحریک انصاف نے لاہور میں ہونے والی ریلی مواخر کر دی ہے آج تحریک انصاف کی جانب سے لاہور میں ریلی نکالی جانی تھی لیکن ابھی اتنات یہ ہیں کہ تحریک انصاف نے لاہور میں ریلی کو مواخر کر دیا ہے لاہور میں دفعہ ایک سو چوالیس نافس ہے تحریک انصاف نے لاہور میں ریلی مواخر کر دی ہے عمران خان کا کہنا ہے کہ یہ ریلی کل تک مواخر کی گئی ہے کل پھر سے ریلی نکالی جائے گی لیکن آج اس ریلی کو مؤخر کیا گیا ہے اور اگر بات کریں تو لاہور میں دفعہ 144 نافذ ہے اور دفعہ 144 نافذ ہونے کے باوجود تحریک انصاف کی جانب سے یہ فیصلہ سامنے آیا تھا کہ آج ریلی نکالی جائے گی جس کے حوالے سے پولیس نے زمان پر جانے والے راستے بھی بند کرنا شروع کر دیئے تھے اور ابھی اطلاع تیہ ہے کہ تحریک انصاف نے لاہور میں نکالے جانے والی ریلی کو مؤخر کر دیا ہے اور عمران خان کی جانت سے یہ کہا گیا ہے کہ اب یہ ریلی کل نکالی جائے گی یعنی کہ کل تک اس ریلی کو مؤخر کیا گیا ہے لاہور میں دفعہ 144 نافذ ہے تحریک انصاف کی جانت سے یہ فیصلہ سامنے آیا تھا کہ دفعہ 144 نافذ ہونے کے باوجود بھی آج ریلی نکالی جائے گی لیکن ابھی اس ریلی کو کل تک کے لیے مؤخر کر دیا گیا ہے دفعہ 144 نافذ ہونے کے باوجود کارکن جو تھے وہ زمان پارک بھی پہنچنا شروع ہو گئے تھے اور آج یہ ریلی نکالی جا رہی تھی اور پولیس نے زمان پارک جانے والے جتنے بھی راستے تھے انہیں بند کرنا بھی شروع کر دیا تھا مولورس کے نال کی جانت جو راستہ تھا اس کو بھی بند کر دیا گیا لیکن ابھی تحریک انصاف کی جانب سے یہ موقف سامنے آیا ہے کہ یہ ریلی اب کل تک کے لیے مؤخر کی گئی ہے عمران خان کے جانب سے یہ کہا گیا ہے جو ریلی آج نکالی جانی تھی اب وہ ریلی کل نکالی جائے گی لاہور میں دفعہ 144 نافذ ہے اور آج یہ ریلی نکالی جانی تھی جو کہ اب ریلی کل نکالی جائے گی جو ریلی کل نکالی جائے گی